سچر سال پرانا کالونہ آرمی ایکڈ کا عبران خان کے دور میں پچیس چھپیس لوگوں کو فوجیہ دانتوں سے سکھائی میں وائنڈ اپ گئی اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس کارے میں آپ کی بہت ماشاءاللہ آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا آپ کی نالش لے کر دیا تھا اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے ہم کبھی خاموش نہیں رہے دیکھیں ایک دفعہ نہیں یہ تینوں جو جو جیجمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا مہترم عمران خان صاحب کے یعنی بھوٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا درویش آر بی کا کیس ہے وکیل نے چیلنج کیا تھا وہ بھی سن لو نا سن لو ساری سن لو نہیں نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہرڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے سائل کی جانب سے تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر ہے نو پھر فنسلہ ہوگا تو یہ نیت وفاق کی نظر آگئی کہ وہ صرف اس کو توالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں چلیں جی میرے خواب میں آپ کا ہو گیا سوال چلیں چلیں آپ کا سوال ہوگی آپ کا سوال میں ایک چیز نہیں یہ غلط بات بالکل اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے آق میں بیان دیئے کیا بیان دیئے چیف جسٹس کیا بیان دیئے آپ کہ احتعزاز کی پٹیشن پر لطیف خوصہ نے یہ کہا یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوز کیا ہے اس میں کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کا اٹریونی جنرل صاحب جواب دیں گے تھانکیو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی لطیف اللہ کا اپنا دماغ ہی نہیں ہے اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم جب ملاقات کرنا گئے چیف جسٹس کو سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دی یہ غلط امپریشن ہے جسٹس تارک صاحب سے میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا پر کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک دن رہے دوسرے دن لگیا کہ جس دن ہم ملے ہیں اول جس دن خاصن سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرس کا کیس تو پھائے ہمار کا کیس تھا میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی ادارتنا پیچھ نہیں کیا گیا